موسیقی اسلام علیکم ایوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرہ جہدری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر مقبوزہ وادی میں بیسویں روز بھی زندگی قید جگہ جگہ احتجاج تمام تر پابندیوں کے باوجود کشمیر میں زبردست احتجاج جبکہ سری نگر سورہ میں بھارتی فوج کے غلاف مظاہرہ ہوا گھر میں شیلنگ سے ایک قاتون شہید ہو گئی بھارتی فوج کی فائرنگ اور پیلٹ گن سے درجن اور کشمیری سخمی ہو گئے وزیر خارجہ شام امود قریشی اور سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کے امام بین آج رابطہ ہوگا وزیر خارجہ مقبوزہ جمع کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور علاقائی امن کی صورتحال سے انتونیو گوڈریز کو آگاہ کریں گے مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار راہل گاندی کو سری نگر ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا کانگریس رہنما کے ساتھ اپوزیشن کا بیس رکنی بف سری نگر پہنچا تھا حکومت نے اپوزیشن کے وفد کو تیارے سے ہی نہیں نکلنے دیا مودی سرکار مسلمانوں کی نسل کشی کے دھرپے ہے کشمیری آسان شکار ہیں بھارت جنگ چاہتا ہے تو بائیس کروڑ عوام فوج کے شانہ بشانہ ہے سرزبین کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے فردوس آشکمان کا غیر ملکی خبر ایجنسی کو انٹرویو اگلے چھے مہینے بہت اہم ہیں مودی کی غلطی سے کشمیر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے بہتر سال سے پاک فوج نے اسی موقع کے لیے تیاری کی تھی پاکستان پر حملہ ہوا تو آخری جنگ ہوگی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا جلسے سے خطاب گاری سے ہیروین برامدی کی کیس میں لاہور کی انصداد منشیات عدالت نے سابق وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کے جوڈیشنل ریمان میں پانچ روز کی توسی کر دی عدالت نے آئندہ سماعت پر سیف سیٹی آثورٹی کا فوٹیج کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا مقبوزہ کشمیر میں موجود غاصب بھارتی فوج کے افسروں اور جوانوں کی خودکشی کے واقعات میں اضافہ سی آر پی ایف کے اسسسٹنٹ کمانڈٹ ایم آرون نے سرکاری پستول سے گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتم کر لیا ہفتے کی بنیاد پر سٹاک مارکٹ میں تاریخ کی سب سے بڑی تیزی ریکارڈ کی گئی انڈیکس دو ہزار پانچ سو پچاسی پوائنٹس بڑھ گیا دوسری جانب ڈالر کے مقابلہ روپیہ مصدوط ہو گیا فیصل واؤڈا کی جانب سے میر کراچی کو کرپٹ کہنے کے بیان پر وسیم اختر برہم ہو گئے وفا کی حکومت سے علیدگی کی دھمکی دے دی انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اپنے وزیر کو لگام دیں فیصل واؤڈا کو سیاست نہیں آتی وہ ان کا گائیڈڈ میزائل ہے اکارہ کے قریب دریائے ستلج میں 66,000 کیوسک پانی کے باعث نچلے درجے کا سیلاب آگیا 71 بستیاں زیرے آب آگئیں سیکڑوں ایکٹر پر کاشت فصل پانی میں بہ کر تباہ ہو گئی بیرون ملک منتقل کیے گئے سرمایے کی تلاش کے لیے ایف بی آر نے متحدہ عرب آمارات کی حکومت کو ایک اور خط لکھ دیا خط میں پہلے فرام کی گئی معلومات کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اکامہ رکھنے والے پاکستانیوں کی جائدادوں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات فرام کی جائیں راولپنڈی میں ڈینگی کے مریضوں میں مزید اضافہ ہونے لگیا تینوں آلائیڈ اسپتالوں میں ڈینگی بخار میں مبتلا مریضوں کی تعداد 295 ہو گئی زلعی انتظامیہ کے مطابق راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں ڈینگی سے بچاؤں کے لیے سپریگ کیے جا رہے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ میں تیزی آگئی چین نے امریکہ سے پچھوٹر ارب ڈالر کی درامدی اشیاء پر دس فیسر ڈیوٹی لاغو کرنے کا اعلان کر دیا امریکی صدر نے اپنی کمپنیوں کو چین چھوڑنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورڈ نے پی سی بی کا نیا آئین موطل کر دیا عدالتی حکم پر ریجنل اور ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا سٹیٹس پھر سے بحال ہو گیا وفاقی کابینہ نے نئے آئین کی منظوری چند روز پہلے ہی دی تھی آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹیسٹ کی پہلی ایننگز میں اینگلین نے ستاسٹ فرنس پر آؤٹ ہو کر ایشی سیریز میں آٹھ فی بار کم ترین ٹوٹل کا منفی ریکارڈ بنایا اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان آئندہ ماہ ہونے والی ہوم سیریز کا شیڈیول چاری کر دیا گیا تینوں ونڈے میچز کراچی اور ٹوٹی ٹوینٹی لاہور میں کھیلے جائیں گے جبکہ ٹیسٹ سیریز دسمبر میں ہوگی ایوٹ ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv موسیقی